اسلام علیکم ناظرین سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اتشام فرکان چہدری میں سے موجود ہوں سستے بازار میں رمضان کی آمد ہے اور شہر کے مختلف ایریوں میں سستے بازار جو ہیں لگ چکے ہیں عوام جوگ در جوگ آ رہی ہے یہاں پر موجود عوام سے پوچھیں گے کیا سستہ بازار میں واقعی چیزیں ان کو سستی میں رہی ہیں آئیے ہمارے ساتھ بازار کی نسبت تو کچھ ریعت لگ رہی ہے ہمیں گروسری وغیرہ کا ہم نے سمان لیا ہے وہ کچھ بہتر ہے بازار کے ریٹس کی نسبت تو اچھا ہے اچھا لگ ہے بٹ جو سبزیاں اور فروٹس وغیرہ ہیں اس میں زیادہ کمی بیشی نہیں لگ رہی وہ ایکویلی لگ رہے تو برحال ہم نے بھی آج فرس ٹائم اس جگہ کا وزٹ کی ہے اچھا لگ ہے اس طرح کے بازار ہونے چاہیے کیونکہ یہ عوام کو فسیلیٹیٹ کرے حکومت کا یہ فرض ہے اور اس مہنگائی کے دور میں بہت ضروری بھی ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اچھی سبزیاں فروٹس بیسے یہاں پہ فیجیٹیبلز بھی فریش ہیں فروٹس بھی بہت اچھے ہیں کوالیٹی اچھی ہے سستہ بازار تب ہم کہیں کہ جب ہمیں کچھ ملے ہر چیز مہنگی جو بھی پیو کل میں نے پچاس روپے ٹامٹر لیا ہے آج ایک سو بیس روپے ہو گیا ہے ایک سو ستر ستر روپے سے بڑھ گیا ہر چیز میں آگ لگو ہے کوئی سستہ ہی نہیں ہے دوسری بات اس پوری منڈی میں آٹا آپ کو نہیں ملے گا تو بندہ کہاں سے ایک چیز یہاں سے لے ایک چیز وہاں سے لے تو اس طرح سے کوئی صحیح کام نہیں چل رہا ہی در ہم کیسے کہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں ہم باہر سے تو سستی ہیں یہ تو ہیں کہ باہر سے سستی ہیں لیکن رمضان نزدی کا ہے تو اس سے کجھ ابھی فرق پتہ لگا ہے کہ پچھلے ہفتے میں ساٹھ روپے کے ٹیماتر تھا اور اب ایک سو بیس روپے ڈبل تو بھی ہو گیا تو ابھی تو ایک دن رہتے ہیں ایک دن کے بعد کیا حالات ہونے آپ کیا سمجھتے ہیں سستہ بازار میں واقعی چیزیں باہر کی نسبت سستی مر رہی ہیں کچھ چیزوں کا فرق ہے کچھ چیزوں کا نہیں بھی ہے ایسا بھی ہے سستہ بازار میں آکے کچھ کمر آپ کی سیدھی ہوئی ہے یا پہلے ہی مہنگائی کے بائے سے ٹوٹی ہوئی تھی نہیں بھائی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی یہ تو ادھر آئے پھر اور ٹوٹ گئی ہے یہ بہت چیزیں مہنگی ہے رمضان میں سے وہاں کو ریلیفز دینا چاہیے تو یہ الٹا مہنگا کر دی ہے ساری چیزیں تو میں تو خود ڈرائیور ٹیکسی چلاتا ہوں جس کی وجہ ہمیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے حکومت کے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ یا ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں ساری یہ تو بہت چیزیں مہنگی ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئے اس کو چاہیے کمت کو چاہیے گریبا ہم کو تھوڑا بہتر لیوز دینا مزان کو دیکھا تو ہے بزار کو واقعی مارکٹ کے ساتھ سے ان کے ریٹس کافی مناسب ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مارکٹ میں ہم لوگ جو میڈل کلاس لوگ ہیں میڈل کلاس کی بات کروں گا وہ جو چیز یوز کرتے ہیں وہ یہاں میں موسیلی میسر رہی ہے چیزیں ہیں لیکن وہ جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے میں ویسی ہے جو کوالٹی میں تھوڑی سلو ہیں لیکن وہ اس کے طابق ایک ریٹ دکھا جائے تو سروائیو کرنے کے لیے ریٹ کافی ہے ایک بنسان جو نہیں افورڈ کر سکتا بہر کی مارکٹ کو وہ یہاں سے لے کے سروائیو کر سکتا ہے غریبوں کے لیے یہ بنی ہے بیس کے بٹ مارٹر دے دیتے ہیں اور ہری مرچیں فری اور ہر چیز ویزنیبل ہے ہر چیز ہم ڈیلی آتی ہیں یہاں پہ بہت راشت ہوتا ہے احلاق بہت ساب کا اچھا ہے اور اچھی سبزی دیتے ہیں جو کہ سستے میں دستیاب ہے چیزوں کی کوالٹی کے بارے میں مجبتہ ہیں اچھی کوالٹی میں چیز دستیاب ہے یہاں پر جی کوالٹی بالکل فریش ہے روز تازہ سبزی آتی ہے اور یہاں کے انکلوں کا احلاق بہت زبردست ہے ماشاءاللہ بہت مگائی ہے آٹا دو چھاڑے چھے سو رپے کا تھیلہ تھا بھی گیانہ سو ساٹھ رپے کا کر دی ہے بہت رولا ہے گریب بننے کے لیے ابھی جینا مشکل ہے اس خاص کا رسیس سستے بزار میں آپ کو چیزیں سستی نہیں ملی ہیں ہر چگہ ہی رولا ہے ادھر بہت مہنگائی ہے باہر بہت مہنگائی ہے کیا کریں نہیں دان قریب آتا ہے سستے بزار ہوتے ہیں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں کیا واقعی یہ حقیقت ہے وہ نہ کس چیزیں ہوتی ہیں وہ جو دیتے ہیں نا وہ اس میں کوئی کوالٹی والی چیز نہیں ہوتی اس میں رویش میں کہوں گا کچھرا ہوتا ہے مال ہوتا ہے اس کی قیمتیں کم کرتے ہوتے ہیں وہ کھانے والی نہیں ہوتی آپ آج رمضان بازار سستہ بازار میں آئے تو کیسا محسوس ہوئے واقعی چیزیں سستی ہیں باہر کی نسبت یہاں پر آپ نے کیا سروے کیا بہر کی جو بارکیر سے اس سے یہ دس بیس روپے جو حیدہ سستی ہوتی ہے ہمیں تو کوئی سستی چیز نظر نہیں آئی ہے یہاں پہ تو کوئی سستی چیز نظر نہیں ہے یہ ٹماتری دیکھ لینا باہر سے میرے دو سو کے ڈائی کلو میں رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے دو ایک سو بیس روپے کلو میں رہے ہیں یہ سستہ دنیا ہے یعنی عوام کے ساتھ پر کیا کر رہے ہیں لوگ عوام کے ساتھ پر دیش ہے جاتی کر رہے ہیں پھر اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے ہیں چیزوں کی کوالٹی کے بارے میں مجبتہ ہیں کہ کوالٹی اچھی ہے باہر کے نسبت کوالٹی تو ہم نے ٹماتری خریدے ہیں بس ابھی تو کچھ نہیں یہاں سے خرید ہے مختلف ریٹ چل رہے ہیں یعنی چاول کا بھی مختلف ہے آٹھے کا بھی مختلف ہے چینی بھی سبزی بھی مختلف مختلف ریٹ ہے ایسے ہیں کچھ چیز ایسے بھی ہے کہ وہ کم ریٹ پر مل رہے ہیں اور بعضی چیزیں کہ وہ زیادہ ریٹ پر مل رہے ہیں یعنی کیا کوئی چیزوں کی کوالٹی کے بارے میں بتائیں آپ نے بھی کچھ چیزیں بھی لیں ہیں یا لیں گے کیسی کوالٹی ہے یہاں پر؟ کوالٹی تو اچھا بھی ہے درمیان ابھی ہے لیکن ہم نے تو سبزی لے لیا جی سبزی میں بینگن لیا گوپی لیا بینگن ساٹھ روپے گوپی بھی ساٹھ روپے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اگر گھر کا کتا گھر کو کاٹے گا تو بار کے کتے تو پڑھیں گے نا کیا حال ہے میں کہا ہے جتنی ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے وہ کہے وہ فلانا آدمی جنب میں جا رہا ہے میں بھی اس کے پیچھے جنب میں جاؤں جو یہاں جنب نہیں چاہیے ہمیں جنب چاہیے مسلمان ہوتے ہیں تو یہ کوئی سیدھا راستے چلتے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں صرف گلے سے اوپر مسلمان ہی اس سے نہیں چاہیے ہم کافر ہیں مجھے بتائیں کہ سستہ بزار میں آکے کوئی سکون مل رہا ہے آپ کو؟ کسی آتا کرلیف ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آل آور مہنگائی کا توفان ہے مسائل ہیں الحمدللہ یہ ہے کہ کچھ حکومت کوشش کر رہی ہے اس پر ٹیک اول کرنے کی تو یہاں پہ لوگوں کو کسی آتا کرلیف مل رہا ہے کوئی جو اوپن مارکیٹ ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا رلیف مل جاتا ہے چیزوں کی کوالٹی کیسے کوالٹی سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے بہتر یہ ٹھیک ہے بہتر ہے مطلب ہے اس حوالے سے بہتر ہے وہاں کوشش کر رہی ہے حکومت مطلب ہے کہ یہاں جو کوالٹی اس کو منٹین کیا جائے لوکل بزار اور سستے بزار میں فرق کیا ہے دیکھو یہاں پہ کوالٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے سستہ بزار گورنمنٹ نے کہا ہے لیکن وہ کوالٹی نہیں ہے اور ریڈ بھی وہ نہیں ہے ریڈ بھی اس سے زیادہ ہے نام ہے صرف سستہ بزار کا جی بالکل آپ نے عوام کی رائے سنی عوام کا یہی کہنا ہے کہ چند چیزیں جو ہیں سستہ بازار میں سستی ہیں لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو سستہ بازار میں بھی مہنگی ہیں حکومت سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اشیاء خرنوش کی چیزیں سستی کریں تاکہ رمضان میں ہم بہ آسانی چیزوں کو خرید سکیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میز بان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی